وائن ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر یہ کرنے والا ہوں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہے نتھنگ مور دن اسلام ٹاپ مسلم کرکٹرز وان ہارڈ بائی دیئر ایٹس بابا رازم اینڈ آفری دی بھی ان کرکٹرز میں شامل ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے لیٹس ٹار دی ویڈیو ناؤ ایسے نامور کرکٹرز جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا کریئر تاو پر لگانے سے کریز نہ کیا اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر شراب کو پروموٹ کرنے والی کمپنی کے سامنے ٹٹکے دی اور ایسی تمام پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی جہاں پر شراب اور الکوہل کا بے درے استعمال ہوتا ہے جنہیں اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ فرنچائزز نے انہیں ایسا کرنے پر کئی ڈالرز جرمانہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میچ فیس نہ دینے کی سزا بھی سنائی تھی مگر ان کے کامل ایمان کا یہ ثبوت تھا کہ فرنچائزز کو صاف صاف بتا دیا گی اگر وہ کھیلیں گے تو اس الکوہل والی کمپنی کا لوگو اپنے جسم پر ہرگز نہ سجائیں گے کیونکہ اسلام میں اس چیز کو چھونا بھی حرام ہے دوستو دور حاضر میں ڈومیسٹک لیول کی لیگز ہوں یا انٹرنیشنل کرکٹ ہر جگہ بڑی ٹیمز کو بڑی کمپنی کے برینڈز سپونسر کرتے ہیں اور کھلاریوں کو اس برینڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس برینڈ کی لوگو کی جرسی پہنا پڑتی ہے کئی بار تو ایسا ہو چکا ہے کہ شراب یعنی الکوہل والی کمپنی کی جرسیز کو مسلم پلئیرز نے پہننے سے انکار کر دیا تھا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انگلینڈ ٹیم کی سیلیبریشن تو آپ کو یادی ہوگی جس میں مہین علی اور عادل رشید نے شامل نہیں ہو گئے کئی مسلمانوں کے دل جیت رہی تھی کیونکہ اس سیلیبریشن نے الکوہل اور شمپین کا استعمال ہو رہا تھا اور اسلام مستیز کو چھونا بھی آرام ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے چند کرکٹس کی پارے بتائیں گے جو اپنے اسلامی عقیدے پر اس قدر قائن تھے کہ انہوں نے الکوہل کے لوگو والی جرسی پہنے سے انکار کر دیا اور ایسی تمام پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی یہاں شراب کا استعمال ہو رہا ہے نمبر چار پر ہیں پاکستانی کپتان بابر آزم دوستو پاکستانی ٹیم کی کپتان اور مایہ ناز بلے باز نے پاکستانیوں کی اس وقت دل خوش اور سر فخر سے بلند کر دیئے جب انہوں نے انگلینڈ کی ایک شراب بنانے والی کمپنی کو پروموٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اسی الکوہل کمپنی کے لوگو کی شرٹ نہ پہننے کی شرط سامنے رہتی بابر آزم اس انگلینڈ بلاسٹ لیگ میں فی میچ پانچ سو ڈالرز اس وجہ سے جرمانہ ادا کرتے رہے کیونکہ انہوں نے پورے سیزن میں شراب بنانے والی کمپنی کے لوگو کو پروموٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کمپنی کی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا تھا نمبر ون حاشم عاملہ حاشم عاملہ وہ پہلا نام ہے جو ایسے کیس میں ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ اپنی کریئر کے سٹارٹ سے ہی ساؤتھ افریقن ٹیم کے ایک کامجاب ترین کرپٹرز تھے جب ساؤتھ افریقن ٹیم کو ایک کاسٹل نامی برینڈ سپونسر کرتی تھی اور حاشم عاملہ نے اس برینڈ کی جرسی پہننے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بغیر میچ فیس کی کئی میچز کھیلنا پڑے تھے مگر یہ میچ فیس حاشم عاملہ کے اسلامی عقیدے کے سامنے کچھ بھی نہ تھے اس کے بعد جب بھی حاشم عاملہ کو دیکھا گیا اس لوگوں کی جرسی کے بینا ہی دیکھا گیا حاشم عاملہ کے بعد ساؤتھ افریقن ٹیم کی میچ فیس نہیں دی امران تاہر بھی انہی کی نقشے قدم پر چلے اور یہ جرسی پہننے سے انکار کر دیا نمبر دو پر ہیں فہیم اشرف فہیم اشرف کو لاسٹ ائر انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ لیگ کھیلنے کا موقع ملا تھا بہت سے باقی مسلم کرکٹرز کی طرح فہیم اشرف بھی ایک سچے مسلمان ہے اور اسلامی تعلیمات پر بقاعدہ عمل بھی کرتے ہیں اور شراب یعنی الکول اسلام میں سختی سے منع ہے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے فہیم اشرف نے بھی اپنی ٹیم میلیج میٹ کو انفارم کیا کہ وہ شراب کے لوگو والی شرٹ بلکل نہیں پہنے گی ان کی ٹیم کو ایک انڈین الکوہل کمپنی سپونسر کر رہی تھا جس کا لوگو اس جرسی کے سنٹر میں پرنٹ تھا فہیم اشرف نے اس لوگو کو پروموٹ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد فہیم کو لوگو کے بغیر جرسی پہننے کی اجازت دے دی گئی اس ٹورنمنٹ میں فہیم اشرف سب سے زیادہ وکٹے لینے والے لیڈنگ وکٹ ٹیکرز بھی تھے نمبر تین پر ہیں ازر علی موجودہ باکستانی ٹیسٹ کیپٹین ازر علی بھی الکوہل لوگو والی جرسی پہننے سے انکار کر چکے ہیں لاست ائر کاؤنٹی سیزن میں جب ان کو سمر سیٹ کی طرف سے کچھ میچز کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے بھی اسلامی تعلیمات کو فالو کیا اور ٹیم مینجمنٹ کو انفارم کیا کہ وہ ٹربیوٹ ایل کی لوگو والی جرسی نہیں پہنیں گے دراصل یہ ایک بیئر کمپنی ہے جو اس کلپ کو سپونسر کرتی ہے اماد وسیع کیریبین پریمیر لیگ سی پیل کو گرکٹ پارٹی لیگ بھی کہا جاتا ہے اس لیگ میں کیریبین پیپل اور گرکٹرز بہت انجوائے کرتی ہیں اور اس لیگ میں الکوہل کمپنیز کافی ٹیم کو سپونسر بھی کرتی ہیں سی پیل دوہزار سولہ میں جمائکہ کی ٹیم کو کرس کے لیڈ کر رہے تھے اور اس ٹیم کو ایک رم کمپنی ایپل ٹونس سپونسر کر رہی تھی جس کا لوگو جرسی کے سینٹر میں پرنٹ تھا اور اسی سیزن میں پہلی بار اماد وسیع کو پک کیا گیا تھا اور یہ اماد وسیع کی پہلی اوورسیز لیگ بھی تھی اماد وسیع نے بھی بزبیت حریمات کو مدنظر رکھتے ہوئے الکوہل والی جرسی کو پہننے سے انکار کر دیا جس کے بعد دیکھا گیا جو اماد وسیع نے شرٹ پہنی تھی اس پر لوگو پرنٹ نہیں تھا راشد خان راشد خان کا دنیا کے بہترین سپننرز میں شمار کرتا ہے اور وہ بھی ان چند کرکٹرز میں سے شامل ہیں جو الکوہل والی شرٹ پہننے سے انکار کر چکی ہیں اسٹریلین بگ بیش سیزن دوہزار سترہ میں راشد خان کو پہلی بار کسی ٹیم کی فرنچائز نے پک کیا تھا اور تب سے وہ اس ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں اس ٹیم کو مشہور ایک اسٹریلوی ویئر کمپنی ویسٹ اینڈ سپونسر کر دی ہے اور راشد خان نے بھی اس الکوہل کمپنی کو پروموٹ کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد دیکھا گیا راشد خان نے جو شرٹ پہنی اس پر الکوہل کمپنی ویسٹ اینڈ جو سپونسر کرتی تھی اس کا لوگو پرنٹ نہیں تھا دوستی سوالے سے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ان سچے مسلمان کرکٹرز کے لیے ایک پیارا سی جملہ کمیٹ سرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرور سبسکرائب کریں پاکستان یہ تھے وہ چنندہ اور بہت زبردست مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ تھے کرکٹرز تھے جنہوں نے ایسا کردم اٹھایا ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی جو راستہ ہے جو چن رکھا ہے انہوں نے اسلام کا اس کو نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے پیسے ملیں نہ ملیں کھیلنے کا موقع ملیں نہ ملیں میچ کی فیز ملیں نہ ملیں آپ کو وہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے تو انہوں نے وہ کر دکھایا ہے سیلیوٹ ہے ان لوگوں کو ایلکوہول یعنی جو چیز حرام ہے اسلام میں پینا چھونا اندر باڈی کے اندر اس کو ڈالنا حرام ہے توٹلی تو اس کو پرموٹ کرنا بھی ایک گناہ میں شامل ہو جاتا ہے ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی آپ اس کو دیکھیں تو آپ پرموٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ڈاڑی لے کر گھوم رہا ہے اور اسلام کا بندہ بولتا ہے اپنے آپ کو اور اس کی جرسی پر یہ سب چیزیں برانڈ جو ہیں وہ پرموٹ کرتا پھر رہا ہے کمپنیز سے پیسے لے کر تو یہ وہاں پر ایک نگیٹیوٹی فیلتی ہے تو اس نگیٹیوٹی کو روکنے کے لیے انہوں نے سب کچھ دعاو پر لگا دیا اور ان کو کامیابی بھی ملی بہت زیادہ درست ویڈیو تھا کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے کون فیوریٹ تھے اور آپ کا کیا سوچنا اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے سبسکرائب کریے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آن